بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کو صرف چھے چیزیں چاہیے اور ان چھے چیزوں کے ساتھ آپ بنا سکتے ہیں بہترین موسکیٹو ریپلیکنٹ لوشن یعنی مچھروں کو بگانے والے لوشن کوپی پینسل لے لیجئے میں وہ چھے چیزیں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اور یہ لوشن بنانے کا پورا طریقہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں آپ کو پتہ ہے کہ ان دنوں جب موسم بدلتا ہے تو مچھر جو ہیں وہ یلغار کرتے ہیں دنگی سے بچاؤ کی مہم جو ہے وہ شروع ہو چکی ہوتی لیکن اس دفعہ حکومت کی اور تمام لوگوں کی توجہ جو ہے وہ کرونا کی طرف ہے تو ڈر ہے کہ خدا نہ خاصتہ آپ کرونا سے تو ہم بچ نکلیں لیکن اس کے بعد دنگی کسی وقا کی صورت ہمیں اپنی لپیٹ میں نہ لے لیں آپ اس لوشن کو بنا کر خود اور اپنی فیملی کو تو استعمال کروا ہی سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو مارکٹ کر کے اس سے پیسے بھی کما سکتے ہیں یہ ایک چھوٹا سا بزنس آئیڈیا ہے آپ اس سے بننے والا لوشن جو ہے وہ اس کو چھوٹی شیشیوں میں پیک کر کے اس کو بڑی آسانے کے ساتھ مارکٹ کر سکتے ہیں یہ ہر گاؤں دہاد قسمے سے لے کر بڑے سے بڑے شہر میں ہر فرد کی ضرورت ہے تو آپ کو جو چھے چیزیں چاہیے ان میں سب سے پہلی چیزیں ہے ایپسم سارٹ اس کے بعد آپ کو کافور چاہیے اور اس کے بعد آپ کو منتھول چاہیے پھر گلیسرین، الکوہل اور پانی اب یہ چیزیں آپ کو کتنی کتنی چاہیے اور اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے یہ بھی سن لیجئے سب سے پہلے جو آپ کو چیز چاہیے وہ ایپسم سارٹ ہے وہ آپ کو بیس گرام چاہیے اس کے بعد کافور تین گرام اور اس کے بعد منتھول آپ کو ایک گرام چاہیے گلیسرین بھی ایک گرام چاہیے الکوہل پچیس گرام اور پانی پچاس گرام اب اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے آپ نے ایپسم سارٹ کو پانی کے اندر حل کر کے اس کے بعد جو باقی چیزیں ہیں یعنی کافور، الکوحل اور منتھول اس کو ایک الگ برتن میں حل کر لینا ہے اور اس کے اندر گلیسرین بھی ڈال کے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اب دو سلیوشن آپ کے پاس بن گئے یہ دو سلیوشن بنانے کے بعد آپ نے جو پہلے والا سلیوشن بنایا تھا یعنی پانی کے اندر اپسوم سالٹ ڈال کے رکھا تھا اب اس کے اندر جو دوسرے والا سلیوشن آپ نے بنایا ہے یعنی کافور، منتھول، گلیسرین اور الکوحل والا یہ سلیوشن آپ نے آہستہ آہستہ پہلے والے سلیوشن کے اندر ڈالتے جانا اور اس کو اچھی طرح سے مکس کرتے جانا آپ کے پاس ایک دودیا رنگ کا لوشن تیار ہو جائے گا یہ بہترین ماسکیٹو ریپلیکنڈ لوشن ہے اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی اور کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند دیئے تو اس کو لائک کیلئے اور اپنے دوست اب آپ کے ساتھ بھی شیئر کیلئے اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیلئے انشاءاللہ اگلی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ